ہسپیٹل میں زندگی اور موت سے لڑے گی انوپما اپنی آخری سانسے لے گی انوپما جیان دوستو انوپما کے آنے والی کہانی شوکنگ ہونی والی کیونکہ اب یہاں پر انوپما اپنا آخری وعدہ پورا کرے گی اپنے انو سے جیان دوستو کہانی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میگا کے گھر میں آدھیا آئے گی یہ بات انوپما کو پتا چل جائے گی اور اب انوپما اپنی جیجان لگا دے گی اپنی بیٹی آدھیا کو واپس لانے کے لیے آنے والی کہانی میں آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ یہاں پر انوپما جیسی موڑے گی وہ بے خوش جائے گی لیکن اب کہانی اتنی دردناک ہونے والی کہ اب یہاں پر انوپما کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے جی ہاں انوپما پر بہت بڑا طوفان آنے والا ہے کیونکہ انوپما اب اپنی زندگی سے لڑنے والی ہے جی ہاں آنے والی اپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ اب یہاں پر انوپما کو ہسپیٹل لے کر پہنچیں گے آدھیا اور انوچ اور آنے والی کہانی میں اب یہاں پر انوپما کی زندگی کافی کرٹیکل ہونے والی ہے جی ہاں انوپما ہسپیٹل میں ہونے والی ہے جہاں انوپما اپنی آخری ساتھ سے لے گی ختم ہونے والا ہے انپما کا سفر کیونکہ یہاں پر انپما نے بہت کچھ کیا اپنے بچوں کے لیے انوش کے لیے اپنی بیٹی آدھا کے لیے لیکن بدلے میں انپما کو صرف درد و تکلیف ہی ملی لیکن پھر بھی انپما نے کبھی ہار نہیں مانی دھیر سارا کام کیا اور ہر کام میں پہلے بھلی ہار ملی لیکن بعد میں انپما کو جیت ضرور ملی اور ایسی لیے یہاں پر آشر بھون کو بچانے کے لیے انپما نے جیت اور محنت بھی کری اور آشر بھون بھی بچائے گی انپما لیکن یہاں پر اس موت سے نہیں جیت پائے گی اور یہاں پر انپما کی ہار ہونے والی کیونکہ یہاں پر انپما کی حالت کافی کریٹیکل ہونے والی ہے آدھا اور انوش یہاں پر انپما کی ٹھیک ہونے کے پریئر کریں گے تو وہی شاہ ہاؤس جب پڑا چلے گا تو وہ نے کوئی فرق پڑھنے نہیں والا ہے جی ہاں یہاں پر اب انپما کی زندگی میں جو طوفان آنے والا ہے اس سے کوئی بھی نہیں بکھرے گا سوائے انوش آدھیا اور باپو جی کے بغیر اب یہاں پر دیکھنا ہے انٹرسٹنگ ہونے والی کیا انپما کی جان بچ پائے گی یا پھر ختم ہو جائے گا انپما کا سفر کیا آدھیا اور انوش مل کر انپما کو بچا پائیں گے یا پھر انپما لے گی اپنی آخری ساتھ ہے تو تو ہمیں کمنٹ کی شیئر کریں کیا آپ چاہتے ہیں کہ انپما بچا ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ انپما اگر سفر ایسے ہی ختم ہو تو ہمیں کمنٹ کی دیو بتائیں ایسی ٹی وی کی لیڈرز اپ ڈیٹ جانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں